اعوذ باللہ احمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے خیر و آفیت کے لئے دعا گویں چلیں پڑھائی کے سلسلے کو آگے پڑھاتے ہیں اور تتیسی سلسلہ نمبرہ مارا پانچ ہے دن ہی ہمارے پاس جمعرات تاریخ ہمارے پاس سولہ جولائی دوہزار بیز آج کی جاری نوٹوں کیجئے تفصیلی سوالات کا سلسلہ جو ہم نے پچھلے اپنے اس میں سٹارٹ کیا تھا تدیسی سلسلے میں اس کا آج ہم تیسرا سوال مکمل کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم صفحہ نمبر تیس پر جو زینی عشمائز کا سوال ہے اس کو بھی مکمل کریں گے چلیں آئیں اب ہم سوالات جوابات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں ہمارا آج کا جو اگلا سوال ہے وہ ہیں نمبر تین بھدیل بن ورقہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا خبر دی تو اس کے جواب کے ساتھ ہم اس کی ہیڈنگ بنائیں گے بھدیل بن ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر آگے دیکھیں اس کی سائٹ ہیڈنگ جو ہم سائٹ پر لکھیں گے اس کو وہ ہے مکہ کی طرف روانگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھے جی کو چودہ سو صحابہ کا نام رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوئے مسلمان محض خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جا رہے تھے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق کسی کے پاس تلوار کے سیوہ کوئی اصلہ نہ تھا محض کا مطلب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں تمہار پر تو ہوتا کہ صرف ان کا مقصد صرف کعبہ کی زیارت کے لیے جانا تھا اس لیے ان کے پاس تلوار کے سیوہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ بھی اصلہ موجود نہیں تھا اہل ارب کا دستور تھا کہ وہ سفر میں تلوار ساتھ رکھتے ہیں جو کہ نیام میں رہتی ہیں نیام کا مطلب میں آپ کو پہلے بھی ایک پڑھائی کے دوروں نے بتا چکی ہوں کہ تلوار کا جو خانہ ہوتا ہے جہاں تلوار رکھی جاتی ہے جس خال میں اس کو کہتے ہیں مدینہ منورہ سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر زوالحریفہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا عرب کی رواج کے مطابق آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانروں کو بلا دے یعنی پٹے پہنائے تاکہ واضح ہو جائے کہ مسلمانوں کا مقصد خانہ کعبہ کی زیارت کا ہے لڑائی کا نہیں یہاں پر ہماری پہلی ہیڈنگ مکمل ہوتی اگلی ہیڈنگ دیکھیں بزر بن ورقہ کی خبر کیسے یہ خبر انہوں نے پہنچ آئی اور ان کی خبر ملی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیبیہ کے مقام پر پہنچ کر قیام کیا یعنی کہ وہاں پر رکے اور قبیلہ قضاء کا ایک شخص بودیل بن ورقہ اپنے ساتھ کو سمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبرت میں حاضر ہوا اور بتایا کہ کفار مکہ آپ کو بیتولہ کی زیارت سے روکنے اور لڑنے کا پختہ ارادہ کیے ہوئے ہیں پختہ ارادہ یعنی پکا مضبوط اس کو کہتے ہیں انہوں نے فائد استعمال کہتا ہے مضبوط کا روکنا چاہ رہے ہیں اور ان کا لڑنے کا پکا ارادہ یعنی کہ بتایا انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ذریعے سے کفار مکہ کو پیغام پہ بھیجا کہ ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے ہیں یہاں پر ہمارا تیسرا سوال مکمل ہو گیا ہے الحمدللہ اب ہم کتاب کے صفحہ نمبر تیس پر جو سوال ہے وہ اس کو مکمل کرتے ہیں ہمارا اگرہ سوال تا صفحہ نمبر تیس پر ذہنی آزمائش اس میں غور سے سنیے گا اس کو اور دیکھئے گا سب اگر غور سے پڑھیں اور بتائیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا فرض کیسے ادا کیا فرض ہم اس کام کو کہتے ہیں جس کی ادائیگی ہم پر لازم ہو جاتی ہے اس کی ادم ادائیگی کے صورت میں ہم جو ہے وہ گناہ کے مردک پر ٹھہرائے جا سکتے ہیں اس کا جواب کو دیکھیں لکھا ہے جب شہادت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی افعہ پھیلی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم عثمان کی شہادت کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت عثمان کا بدلہ لینے کے لیے صحابہ کرام سے اس بات پر بیعت لی کہ وہ میدان چھوڑ کر نہیں بھاگیں گے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تلوار کے سیوہ کوئی اصلہ نہ تھا اس کے باوجود انہوں نے آپ کے دست مبارک پر بیعت لی ہمارا یہاں پر اگلا تو سلسلہ تھا ہمارا وہ مکمل ہوا ذہنی آزمائش کے ساتھ ہی تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سب چیزیں سمجھ میں بھی آ رہی ہوں گی اسی بھی ایسی صورتحال میں جو آپ کو سمجھ میں نہ آ رہا ہو اپنے بڑوں سے رنمائی حاصل کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ